بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کیا چھے ماہ سے باہر مقیم افراد کی امرات واپسی پر ان کا ویزا کارامت تصور ہوگا؟ اکثر افراد کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر وہ گزشتہ چھے ماہ سے امرات سے باہر ہیں تو کیا دس اکتوبر سے قبل امرات واپس آنے کی صورت میں ان کا رہائشی ویزا کارامت سمجھا جائے گا؟ تو ایسا ہے کہ پندرہ جولائی کو امراتی کابینہ نے ویزا پالسی میں ترمیم کرتے ہوئے ایکسپائر ویزو کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کا ویزا مارچ کے بعد ایکسپائر ہو جائے تو وہ دس اکتوبر سے پہلے اس کی مدت میں توسی کروا سکتا ہے گلف نیوز کے ایک کاری نے سوال کیا کہ جن ویزا ہولڈرز کا گزشتہ چھے ماہ سے امرات سے باہر رہنے کے باعث ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یا پروازوں کی بندش کے باعث ان کی امرات واپسی نہیں ہو سکی اگر وہ دس اکتوبر سے پہلے امرات واپس آتے ہیں تو کیا انہیں ویزے کی تجدید کروانی ہوگی؟ اور کیا اگر وہ ریائیتی مدت ختم ہونے سے قبل امرات واپس آ جاتے ہیں تو کیا ان کا ویزا کارامت تصور ہوگا؟ ولف نیوز کی جانب سے یہ معاملہ امیر سینٹرز کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ دبائی میں ویزا سے متعلق معاملات نمٹاتا ہے امیر سینٹرز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ویزا ہولڈرز جو امرات سے باہر مقیم ہیں اور ان کے اکاموں کی مدت یکم آج 2020 کے بعد ختم ہو چکی ہے یا ان کے مملکت سے باہر قیام کو 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو انہیں فیڈرل آتھارٹی فور آئیڈنٹی اینڈ سیٹیزن شپ کی جانب سے ان کے ملک اور امرات کے درمیان پروازوں کی بحالی کی تاریخ کے بعد امرات واپسی کے لیے ایک ٹائم فریم دیا جائے گا ہر ملک کے شہری امیر سینٹرز یا آئی سی اے سے رابطہ کر کے اس مقصود ریت مدت کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ